اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آر سی چینل عیوب اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عیوب خان دوستو اگر آپ کے پاس وولٹ میٹر نہیں ہے یا سپیشل ٹولز نہیں ہیں تو کس طرح سے آپ کڈز کار کو چیک کر سکتے ہیں اس میں کیا فالٹ ہے اور کس طرح سے اس کو اپنے گھر پر ریپیر کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ ایک بارہ وولٹ کی لائٹ لے لیجئے یہ سپیر پارٹس کی شاپ سے عام لائٹ مل جاتی ہے جو آٹو کاز بغیرہ جو گاڑیوں کے اندر پارکنگ لائٹ میں یوز ہوتی ہے اس پر دو وائرز ہم نے کنیکٹ کر لی ہیں اور اس سے آپ بیٹری کو سب سے پہلے چیک کیجئے اس کے وولٹ اور اس کے بعد ایک بیٹری کے اوپر آپ نے اس کو کنیکٹ کرنا ہے بلگ کی ایک وائر کو آپ نے بیٹری کے ایک ٹرمینل کے اوپر کنیکٹ کر لینا ہے اور اس کے لیے آپ گاڑی کی جو اپنی بیٹری ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ بیٹری چھ وولٹ کی ہے اس کے علاوہ آپ بارہ وولٹ بھی یوز کر سکتے ہیں بارہ وولٹ کا بھی جو سرکٹ ہے اس کو بھی چیک کرنے کے لیے سیم میتھڈ ہے کیونکہ یہ لائٹ بارہ وولٹ کی ہے سو اس پر یہ تقریباً ہاف آن ہو رہی ہے اور اس کی لائٹ تھوڑی سی کم ہے لیکن آپ اس پر چیک کر سکتے ہیں ایک وائر ہم نے ڈریکٹلی کنیکٹ کر دی ہے اور اس طرح سے یہ ایک سیریز بورڈ ہمارا دیار ہو چکا ہے اگر آپ کے پاس وولٹ میٹر نہیں ہے تو اس کی جگہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں جسٹ آپ نے ایک بلپ لینا ہے سب سے پہلے ہم اس کا سوچ چیک کرتے ہیں جو آن آف سوچ ہے کیونکہ یہ گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی سو سوچ کا تعلق ڈریکٹلی اس سے ہوتا ہے سوچ کے دونوں پوائنٹس کے اوپر یہ دونوں وائرز ہم اس طرح سے کنیکٹ کریں گے تو بلپ کو آن ہونا چاہیے اور یہ آن ہو رہا ہے لہٰذا اس کا جو سوچ ہے یہ بلکل ٹھیک ہے اس کو ہم آف کرتے ہیں اور دوبارہ سے انہی پوائنٹس کے اوپر ہم کنیکٹ کرتے ہیں وائرز کو تو ابھی بلپ جو ہے وہ آن نہیں ہو رہا یعنی یہ بلکل ٹھیک ہے اور جو اس کا نیکسٹ پوائنٹ ہے جس کو ہم نے چیک کرنا ہے وہ ہے فارورڈ بیکورڈ سوچ اور فارورڈ بیکورڈ سوچ کا تعلق آن ہونے سے نہیں ہوتا اس کا تعلق آگے اور پیچھے گاڑی کے ورک کرنے سے ہوتا ہے لیکن ہم اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں ممکن ہے اس کے اندر بھی فارٹ موجود ہو اس کو اس طرح سے اوپر کی طرف آپ باہر نکالیں گے اور اس کو کنیکٹر سے ہم اس طرح سے علیدہ کر لیتے ہیں اب آپ اس کے پوائنٹس کو چیک کیجئے ایک سائیڈ والا پوائنٹ ایک سینٹر والا پوائنٹ اور اس کو آن آف کر کے چیک کیجئے ابھی یہ ورک نہیں کر رہا دوسرے پوائنٹ کو ٹچ کرتے ہیں اور پھر سینٹر والے کو یہ بھی ورک نہیں کر رہا دوسری سائیڈ کو چیک کرتے ہیں اور کسی پوائنٹ کے اوپر بھی جو لائٹ ہے وہ آن نہیں ہو رہی سو اس کے اندر فارٹ ہے اور ایک نیو سوچ ہم لیتے ہیں اس کو ہم چیک کرتے ہیں اسی طرح سے انہی پوائنٹس پر ہم ٹچ کریں گے تو یہ آن ہو رہا ہے اور اس کو آف کرتے ہیں یہ آف ہوتا ہے اور اس کے تمام جو پوائنٹس ہیں وہ ورک کر رہی ہیں اس طرح سے سوچ کو بولنا چاہیے سو اس کو ہم فکس کرتے ہیں لیکن اس کا تعلق جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سٹارٹ ہونے سے نہیں ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے لیکن فارورڈ بیکپورڈ نہیں ہوتی سو ان کا یہ سوچ کا فارٹ ہوتا ہے اور فرنٹ حصے میں جو تیسرا پوائنٹ ہے اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں یہ ہے پیڈل سوچ اور پیڈل سوچ کا تعلق بھی گاڑی کے سٹارٹ ہونے سے نہیں ہوتا اس کا تعلق گاڑی کو چلانے سے ہوتا ہے سو یہ جو نیچے والے پوائنٹس ہیں یہاں پر اس کی وائز کنیکٹڈ تھی ان پر ہم اسی طریقے سے چیک کرتے ہیں وائز لگا کر اور سوچ کو آن کرتے ہیں تو یہ لائٹ آن ہو رہی ہے یعنی یہ سوچ بھی بلکل ٹھیک ہے اگر یہ لائٹ آن نہیں ہوتی ہے تو آپ اس کو کھول لیجئے اور اندر سے سوچ کو چینج کر لیجئے تو آپ کی گاڑی جو فارورڈ بیکورڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی لیکن اس کا تعلق جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سٹارٹ ہونے سے نہیں ہے ابھی ہماری گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی اس میں کوئی ساؤنڈ نہیں آ رہی اور اس پر جو لائٹس ہیں وہ آن نہیں ہو رہی سو دوسری سائٹ پر آتے ہیں اور اس طرف ہم نے بیٹری تو آلیڈی چیک کر لی ہے اس پر ووڈز موجود ہیں یہاں پر یہ فیوز ہوتا ہے ایک تار اس کی بیٹری پر کنیکٹ ہوتی ہے اور دوسری سرکٹ پر کنیکٹ ہوتی ہے سو فیوز کو ہم چیک کرتے ہیں بیٹری کی ریڈ وائر پر کنیکٹ کرتے ہیں اور دوسری جو ریڈ وائر ہے وہ فیوز سے ہوتی ہوئی سرکٹ کے اندر جا رہی ہے لہٰذا ہم اس کے کنیکٹر پر ریڈ وائر پر کنیکٹ کرتے ہیں اس کو ابھی ہماری لائٹ آن ہو چکی ہے لہٰذا یہ جو فیوز ہے یہ بھی بلکل ٹھیک ہے اگر یہ ورک نہیں کرتا تو آپ اس کو کھول کر چینج کر سکتے ہیں اب جو لاسٹ چیز ہے وہ ہے اس کا سرکٹ بورڈ سرکٹ بورڈ کو بھی ہم چیک کر لیتے ہیں اکثر گاڑیاں جو ہیں وہ باہر اوپن کھڑی رہتی ہیں بارش وغیرہ میں اس کے علاوہ دھوپ اور ڈرٹ وغیرہ میں سو اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں سرکٹ کے لہٰذا ہم سرکٹ کو اوپن کر کے چیک کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے باکس کو کھولتے ہیں اور اس کے بعد اس کے کونیکٹرز وغیرہ ریموو کر لیتے ہیں اور سرکٹ کو اندر سے اس طرح سے باہر نکال لیتے ہیں اور دوبارہ سے وائز کو اس پر کونیکٹ کر لیتے ہیں اس کی جو وائز ہیں یہ الٹا کونیکٹ نہیں ہوتی ہیں اور ایک کی جگہ دوسری کونیکٹ نہیں ہوتی ہے سمپل ہے یہ بیٹری کی وائرز ہیں اور اس کے ساتھ یہ ریئر موٹر کی وائر ہے اور اس کے ساتھ فرنٹ سٹیرنگ موٹر کی وائر ہے اور جو بیٹری سے وائز آ رہی ہیں فیوز سے ہوتے ہوئے یہاں پر ریڈ وائر ہے اور دوسری جو بلیک وائر ہے وہ چارجنگ ساکٹ سے ہوتی ہوئی یہاں پر اس کونیکٹر پر آ رہی ہیں سو اس کونیکٹر پر ہم بلپ کو علیدہ کر کے یہاں پر کونیکٹ کرتے ہیں یہاں پر وولٹس آنے چاہیے اور لائٹ آن ہے لہذا یہاں پر وولٹس آ رہے ہیں اور دوسری طرف چیک کرتے ہیں کہ سرکٹ کے پوائنٹس کے اوپر وولٹس آ رہے ہیں یا نہیں جہاں پر یہ پوائنٹس ٹچ ہیں ان پوائنٹس کے اوپر ہم بلب کو چیک کرتے ہیں یہاں پر ووٹس نہیں آ رہے ہیں یعنی جو کنیکٹر ہے وہ کرنٹ کو پاس نہیں کر رہا آگے سو اس کو ہم ریموو کرتے ہیں اسی طرح سے اور اس کو سینڈ پیپر سے ہم ساف کریں گے اس کے علاوہ پیٹرول وغیرہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور جو ڈبلی ڈی فوٹی ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یہ جو دونوں پوائنٹس ہیں بیٹری والے یہاں پر آپ چیک کیجئے کہ ان کے اوپر کاربن جم چکی ہے اس کے علاوہ جو زنگ سا ہوتا ہے وہ اس پر آ چکا ہے سینڈ پیپر سے آپ اس کو رگڑ لیجئے اس قسم کا فالٹ ان گاڑیوں میں آتا ہے جو عام طور پر باہر کھڑی رہتی ہیں اس کے علاوہ ان پر بارش وغیرہ آتی ہے یا ڈرٹ وغیرہ دھوپ میں پڑی رہتی ہیں اس قسم کی گاڑیوں میں یہ فالٹ عام پیدا ہوتا ہے اور اس قسم کا فالٹ جو پکڑنا ہے وہ بھی کافی مشکل ہو جاتا ہے سو آپ کوشش یہ کیا کیجئے کہ اپنی جو کٹس کار ہیں ان کو اندر آپ کھڑا کیجئے اور اگر باہر کھڑا کرتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی کور بغیرہ ڈال دیجئے کوئی موم بغیرہ ڈال دیجئے تاکہ ڈرٹ اور بارش بغیرہ اس پر نہ آسکتا یہ کنیکٹر جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ایک کنیکٹر کی جگہ دوسرا نہیں لگتا اور یہ پلٹا بھی نہیں لگتا سو ہم بیٹری کا کنیکٹر اس طرح سے لگاتے ہیں ابھی ہماری گاڑی آن ہو چکی ہے اور اس کو چیک کرتے ہیں کہ آیا یہ فارورڈ بیکفرڈ موو بھی کرتی ہے یا نہیں کرتی اس کو موو کرنا چاہیے کیونکہ ہم نے اس کے تمام سوچز چیک کر لیے ہیں اور سوچز کے اندر جو فارڈ تھا اس کو بھی ہم نے دور کر لیا ہے پیڑل سوچ کو پریس کرتے ہیں ابھی یہ ورک کرنا سٹارٹ ہو چکے ہیں اس کا ریورس چیک کرتے ہیں آپ کا کوئی بھی پیسٹن ہو نیچے کمنٹ کر دیجئے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل ایکن کو پریس کر کے اور پر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری لیٹس ویڈیوز کی انفرمیشن آپ کو ملتی رہے ہیں تھانکس اور واشنگ